قائم مقام صادر صادق سنجرانی کی جانب سے منظور کہے گے نیاب ترمیمی آرڈیننس میں کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا دینا جرم قرار دی دیا گیا ہے آرڈیننس کے تحت مقدمہ جھوٹا یا بد نیتی پر بنایا جانا ثابت ہونے پر مقدمہ بنانے والے کو تین سال تک قید کی سزا ہو سکے گی پالی طور پر نافذ العمل آرڈیننس کے مصبتے میں مزید کیا ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیاب ترمیمی آرڈیننس دوہزار تئیس کے مساویدے کے نکات نائنٹی ٹو نیوز نے معلوم کر لیے آرڈیننس کے تحت کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا یا دینا جرم ہوگا مقدمہ جھوٹا اور بدنیتی پر بنایا جانا ثابت ہونے پر مقدمہ بنانے والے کو تین سال تک قید کی سزا ہو سکے گی آرڈیننس کے تحت نیاب ملزم کو چودہ کے بجائے تیس دن تک حراست میں رکھ سکے گا چیرمن نے مقدمے کی پیروی کیلئے کسی بھی وکیل کی خدمات بھی حاصل کر سکیں گے اگر وعدہ ماف گواہ نے کوئی بات چھپانی کی کوشش کی تو اس کی مافی منسوخ ہو جائے گی اور اس صورت میں وعدہ ماف گواہ کی گواہی اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکے گی آرڈیننس کے مطابق وعدہ ماف گواہ اپنی گواہی مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کرائے گا نیاب ترمیمی آرڈیننس دوہزار تئیس فوری طور پر نافذ علمل ہوگا جس پر قائم مقام صدر صادق سندرانی نے دستخط کر لیے ہیں